فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں گجرات کی فیمس ڈیس فافرا جو کی ڈیٹھا لال کا بھی بہت فیوریٹ ہے تو فرنس میں آج یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا بنتا ہے اور اس کو جلیبی کے ساتھ کھاتے ہیں یہاں پہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ جیدہ تر یہ دشہرے کے اوپر جرور لوگ کھاتے ہیں باقی تو ہر ٹائم بھی کھاتے ہیں اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے بچوں کو بڑوں کو سبھی کو بہت پسند آتا ہے تو آج میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کرسپی بنا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تو چلیے میں بتاتی ہوں کیسے بنایا ہے میں نے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اور بہت جلدی بن جاتا ہے فرنس بہت ٹائم نہیں لگتا ہے فٹا فٹ بن جاتا ہے تو ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اس کو ہائی فرنس بیلکم بیک ٹو مای چینل پسپلتا کچن پسپلتا کچن کو سسکرائب کر کے بیل بٹن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور جو ویڈیو کے نیچے لائکہ بٹن ہوتا ہے اس کو جرور پریس کیجئے تاکہ میں جو بھی ریسپی ڈالوں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے فافرہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ون فوچ سوڈا وہاں پہ لیا ہے نمک اور یہ اجوائن لیا ہے اور تھوڑا اوئل چاہیے اور ایک کٹوری بیسن لیا ہے اتنے میں آپ اچھے سے فافرہ بنا سکتے ہیں تو بیسن کو ہم نے چھان کے لے لیا ہے اور اس میں گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ایک چھننی میں آپ چھان لے اس کے بعد اس کے اندر جو اجوائن لیا ہے اس کو کرش کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو اجوائن نمک اور سوڈا کو ہم نے ملا دیا ہے اس کے بعد میں نے ہاں پہ دو چمچ تیل لیا ہے اس تیل کو ڈال کے اس کو اچھے سے ہمیں پہلے ملانا ہے اور ون فورت میں نے ہاں پہ حل دی لیا ہے اور اس کو ملا لیں گے اچھے سے ملانے کے بعد ہم کو ایک ڈو ریڈی کرنا ہے ڈو ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب جو ہماری پوری کیا ڈو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں ٹھیک رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس کا فاپڑا بنائیں گے تو دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے بہت ادھیک اس میں موین کا جرورت نہیں ہے اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اس کا ڈو ریڈی کر لیں گے اور بہت پتلا ڈو نہیں ہونا چاہیے اس بات کا ہم کو دھیان رکھنا ہے نہیں تو پھر بنانے میں پرابلم آئے گی اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈو کر لیا ہے اب اوپر سے اس کو چکنا کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا اویل لیا ہم تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیر ریسٹ نہیں لینا ہے دس منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد ابھی ہم اس کو پیڑے بنا لیں گے اور ایک سائز کے پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر بنائیں گے پیڑے ہم کو کیسے بنانے وہ میں آگے بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کے پیڑے بنا لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح کا سیپ دیا ہے اوپر سے تھوڑا موٹا نیچے سے پتلا رکھنا ہے اس طرح سے ہمیں اس کے رول کرنے ہیں کیونکہ ہم اس کو پریس کر کے اوپر لے جانا ہے اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو پتلا حصہ ہے وہ ہمیں نیچے رکھنا ہے جو چوڑا حصہ ہے وہ اوپر رکھنا ہے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی بیک سائیڈ سے ہمیں اس کو آگے بڑھاتے جانا ہے رکنا نہیں ہے اور یہاں پہ ہمیں اوئل اس طرح سے کر کے ہم چاکو کی ہیلپ سے نکال لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاکو ایک دم سیدھا رکھنا ہے اور اس کو بلکل بھی ٹیڑھا نہیں کرنا ہے تو سیدھے سیدھے ہم چاکو کو لے جائیں گے اور اوڈر کر دیں گے اسی طرح سے ہم دوسرا بھی ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اس طرح سے دوسرا بھی ہم نے اس طرح سے بنایا اور فرینس اس بات کا دھیان جو موٹا ہوتا ہے آگے کا اس کو کٹ کر دیں گے اس کے بعد چاکو کی ہیلپ سے اس کو نکال لیں گے اور چاکو سیدھا ہی دم رکھنا ہے اور دوسری بات جہاں پہ ہمیں یہ پھاپڑا بنا رہے ہیں اس کے نیچے ہمیں کوئی آئل نہیں لگانا ہے نہیں تو پھر وہ چپکے گا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دیکھے نکال لیا ہے اور دوسرا تیسرا بھی اور جو پیچھے کا تھوڑا موٹا پاٹ ہوتا ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے اور آئل کو ہمیں نے گرم کر لیا ہے ویسے تو یہ بہت لمبے لمبے بنایا جاتے ہیں لیکن ہمارا تو اتنا بڑا کرائی نہیں ہے اس لئے ہم نے چھوٹے چھوٹے بنایا ہے جتنے کی تھوڑے سے آئل میں سکھ جائے تو ایک میں نے یہ بنا لیا ہے ڈال دیا اور دوسرا میں بنا کے ڈال لوں گی اور جو سیپ آئی ہے اس پہ آپ دھیان نہ دے سیپ اس کی ایسا ہی ہوتی ہے اور سائٹ سے وہ ایسا ہی رہتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہ اس کو آپ جلیبی کے ساتھ کھاتے ہیں یہ کڑھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہر طریقے سے یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت تیسٹی لگتا ہے بچے تو بہت میں نے اپنی بیٹی کے ڈیمائن پر بنایا ہے ماما فاپڑا بنا دو کیونکہ باہر سے تو کچھ آ نہیں رہا ہے تو پھر میں نے کہا چلو اچھا بنا دیتی ہوں اس کو بہت پسند ہے تو یہ میرا سکھ گیا ہے اس کو اچھے سے کلر آنے تک ہمیں سیکھنا ہے اور پھر ہم میرے یہ سکھ گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سارو کر کے تو یہاں پر فرنس میں نے یہ سارو کر لیا ہے اور آپ کو توڑ کے بھی میں نے دکھایا کہ کیسے بنے ہیں تو فرنس میں نے ادھر ساونڈ موٹ نہیں کیا ہے آپ سن سکتے ہیں تو فرنس ہی یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو ہے نا فرنس ایک دم آسان طریقہ تو آپ بھی پناہئے پھاپڑا اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اور نئے ہیں تو چینل پر چینل کو سسکرائب کر دیجئے نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تھیکس فور وچنگ مائی ویڈیو بائی بائی ٹیک کیر سٹے ہوم سٹے سیف آل بائی